بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ناسلی حمید ہے آج میں آپ سے جس پونزو پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ بہت بڑا کومن لی آسک ہے ہم اپنے بچیوں کو یا اپنے گرد و نواب میں اس کی بات کم کرتے ہیں لیکن بچیاں جب ہمارے پاس آتی ہیں یا خواتین جب ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ بہت اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اس میں بہت ساری میٹس ہیں اور وہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ویجائنہ ایک جو ایمپورٹنٹ فیمل رپرکٹیو آرگن ہے اس کی صحت کا کس طرح سے خیال رکھا جائے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے سو اس میں یہ دو تین چیزیں ہیں جن کو میں ٹچ کرنا چاہتی ہوں تو یہ کہ اس ایریا کو صاف کیسے رکھا جائے کس قسم کے کپڑے استعمال کیے جائیں اور نمبر ٹو یہ کہ اگر ہم باقی جگہ کی ایکسرسائزز کی بات کرتے ہیں تو کیا اس ایریا کو بھی ایکسرسائز ہونا چاہیے اور اس کے بعد تھوڑا سا میں اس کو بھی ٹچ کروں گی کہ خاص طور پر ماہواری کے دوران اس کی ہیلتھ کا کس طرح سے خیال رکھا جا سکتا ہے اور پھر یہ کہ سیکشولی جب آپ جو ایکٹیف خواتین ہیں وہ اپنے ریلیشنشپ کے بعد اس کو کس طرح سے ساف رکھ سکتی ہیں سو ہم اسی طرح سے آرڈر سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں تو کپڑے کس قسم کے پہننے چاہیے پہنے چاہیے پہنے چاہیے اس کے علاوہ جتنی دفعہ آپ کوشن میں جاتی ہیں تو آپ کو اس اس آریا کو پوراک کر کے پانی کے ساتھ اور اس کو پھر ڈرائے کر لینا چاہیے جب ہم کلین کرنے کی بات کرتے ہیں تو اکثر خواتین میں یہ میتھ ہوتی ہے کہ جی وہ اندر سے بھی وجائنا کو کلین کرنا چاہتی ہے تو وجائنا جو ہے وہ ایک سیلف کلیننگ آرگن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں سیکریشنز ہوتی ہے میوکس ہوتا ہے اس کا ایک خاص قسم کا پی ایچ ہے اندر ایسیڈک پی ایچ ہے جس کی وجہ سے اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے جو کہ اس ایریا کو ہیلڈی رکھنے میں معاون سابت ہوتی ہے یہ ایک سیلف کلیننگ آرگن ہے اور اس کو ہمیں اندر انٹروڈیوز کر کے کوئی بھی چیزیں سوپ ہے یا سابون ہے یا کوئی بھی چیز ہے سنتیڈ پروڈکٹس ہیں وجائنال ہائیجین کی اوپر دا کاؤنٹر اتنی پروڈکٹس ہاتی ہیں so we should not be using it because it is a سیلف کلیننگ آرگن اور ہم جب باہر سے اس میں پروڈکٹس کیوز کرتے ہیں تو اس کا جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو ہم ڈسٹرپ کرتے ہیں پھر اس کے باد یہ ہے کہ جب آپ اس کو ساف کرتے ہیں تو فرنٹ ٹو بیک ساف کریں بیکٹو فرنٹ ساف نہ کریں کیونکہ اگر آپ بیکٹو فرنٹ ساف کرتے ہیں تو پکھانے والے جسم کے جو جراسین ہیں ان کو آپ اگلے حصے پر لاکر وجائنل انفیکشن اور پشاپ آپ کے انفیکشن دونوں کے چانسز بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ اس ایریا کو کلین کرتے ہیں تو ٹوالٹ پیپر اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کئی دفعہ کئی دفعہ کہ آپ بائٹس کر لیں خاص طور پر جو پیشنٹس جن کی ڈیلیوری ہوئی بھی ہے یا جب پیریٹس ہیں کیونکہ کئی دفعہ ٹوالٹ پیپر چپکا رہا جاتا اس ایریا پر گیلا ہونے کے بعد اور پھر وہ بھی ایک سورس آف انفیکشن کے طور پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن بھارہال اس ایریا کو آپ نے ڈرائی اور کلین رکھنا ہے ایکسٹرنلی اینٹرنلی یا خود با خود ہوتا رہتا ہے ایکسٹرنلی جیسے ہم باقی جسم کے لیے ہم ہیلتھ اور فٹنس کی بھی ایکسٹرنلی بھی بات کرتے ہیں اسی طرح یہاں کے لیے بھی پیلوک فلور ایکسٹرنلی کیگلز ایکسٹرنلی جن کی ہم سپیشلی ٹریننگ دے سکتے ہیں آپ کو اور کہ وہ کس طرح سے کرنی ہے کیونکہ اگر وہ بھی غلط طریقے سے کی جائیں تو ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے سو ان سے ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سیریا کو آپ نے کیسے ٹائٹ رکھنا ہے جو کہ آپ کی ریپرکٹیو ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے اور بعد میں آپ کے ڈیگر کامپکیشن جیسے پرو لیپس وغیرہ بچے دانی کی چھت ڈھلکنا یا مسانہ ڈھلکنا اس کو پریونٹ کرتی ہے پھر ایمپورٹن بات یہ ہے کہ ڈیورنگ پیریٹس کس طرح سے اس کا خیال رکھا جائے ڈیورنگ پیریٹس خاص طور پر ٹیمپونز میں بہت زیادہ انکاریج نہیں کرتی کیونکہ ٹیمپونز کی کیر زیادہ آپ کو کرنی پڑتی ہے ریلیٹیب لی اور انٹرنلی کیونکہ آپ ان کو پلیس کرتے ہیں تو زیادہ ہے کہ آپ انٹرنل میڈیا زیادہ ڈسٹرپ کرتے ہیں اور ٹیمپونز اگر آپ رکھ کے بھول جائیں تو سیریس کامپلکیشنز ہو سکتی ہیں جس طرح ٹاکسک شاک سینڈروم وغیرہ لیکن بھارہال ٹیمپونز کچھ لوگ یوز کرتے ہیں اور اگر یوز کریں تو یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک ٹیمپون آٹھ گھنٹے سے زیادہ کسی بھی صورت اندر نہیں رہنا چاہیے اگر آپ سینیٹری پیڈز کرتے ہیں تو سینیٹری پیڈز ہو ہیں وہ ایوری فور آرز ضرور چینج کر لیجیے خاص طور پر جاگتے ہوئے ٹھیک ہے اب سوتے ہوئے ہم اس لئے آپ کو نہیں کہتے کہ چار چار گھنٹے بعد چینج کریں کیونکہ جب آپ اٹھ کے چل رہی ہیں تو menstrual flow زیادہ آرہ ہوتا ہے اور آپ کپڑے زیادہ زیادہ جلدی dirty ہوتے ہیں سینیٹری پیڈز جب آپ لیٹی ہوئی ہیں تو اس ٹائم پر فلو اندر اکٹھا ہوتا ہے پیڈ اتنی جلدی گندہ نہیں ہوتا جاگتے ہوئے ان کو فریقوینٹی چینج کریں اگر آپ فریقوینٹلی چینج نہیں کریں گی تو اس میں جو blood ہے وہ ایک رچ culture میڈیم ہے جس کے اوپر بیکٹیریا وغیرہ انفیکشن کرتے ہیں اور پھر انفیکشن اوپر جا کے اسینڈنگ انفیکشن جو ڈیمیج کر سکتا ہے جب آپ سینیٹری پیڈ ریمووو کرتے ہیں تو ان کو اچھے سی ریپ کر کہیں پہ ان کو ڈیسپوز آف کریں کیونکہ اگر اگر اپنے ان کو ویسے بھی رکھ دیا ہے ڈیسٹ مغیرہ میں بھی ان ریپ تو پھر وہ smell بھی invite کرتے ہیں اور وہ infection جرمز کی گروت ہون ایریا میں بھی ہوتی ہے جو کہ آپ روٹین اپنا normal warm shower لے کھانے پینے بھی بہت احتیاط نہیں بتا رہے ہوتے جیسے بہت ساری میٹس ہیں کہ ڈھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے آئیس کریں نہیں کھانی چاہیے ایس نہیں ہے لیکن جو آپ کو ایک health care routine normally follow رکھ 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 ہیر صفائی کرنی چاہیے آپ بہت سارے methods جیسے لوگ trim کر لیتے ہیں wax کر لیتے ہیں خواتین اور اس کے علاوہ creams ہیں جیسے جیسے سپائی خیال رکھ 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 سپا میں ادرس کرنا چاہتی ہوں کہ it is absolutely normal to have vaginal discharge. 100% cases میں وہ physiological بھی ہو سکتا ہے اور میں 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 cases where it is 100% physiological but there are cases جہاں پر کہ وہ abnormal ہے. physiological ہوتا ہے جو کہ body کی hormonal changes کے ساتھ آتا ہے جیسے جب body میں egg بنتا ہے تو وہ discharge آپ کی وجائنا سے خارج ہوتا ہے جو کچھ دنوں میں egg white کی طرح ہوتا ہے اور stretchی ہوتا ہے اور کچھ جنہوں میں وہ transparent liquid کی طرح ہوتا ہے اور ہاتھ پہ آپ اسے کریں تو وہ sticky water سا آپ کو لگتا ہے. so that discharge is perfectly normal that is not abnormal but if it is creating any udder کوئی smell آ رہی ہے آپ کو یا اگر اس کے اندر کوئی discoloration ہے مثال کہ وہ brown colour کا ہے وہ yellow colour کا ہو گیا ہے یا اس میں blood آ رہا ہے یا وہ آپ کو itching کر رہا ہے یا discomfort کر رہا ہے یا intercourse کے دوران problem دے رہا ہے تو پھر then that needs to be shown to the gynecologist and that needs to be consulgent. so otherwise ہر discharge لکوریا نہیں ہوتا اور ہر discharge ہڈیوں کو کمزور نہیں کرتا. so it is absolutely normal to have vaginal discharge under hormonal influence. so that is important کہ اس طرح کے discharge ہوں اس کے بعد پھر آپ کی reproductive health ہے آپ کے relationship ہے marital relationship ہے اس کے بعد آپ کو it is important کہ آپ اس وقت بھی پھر اٹھ کر بعد میں اس چکہ کو ایک تو یورین ضرور پاس کر لیجیے اور دوسرے اس area کو اچھی طرح سے باہر سے externally ہی water کے ساتھ clean کر کے dry کر لیں. یورین کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ female bladder سے urethran آتا ہے نیچے جہاں سے آپ یورین پاس کرتے ہیں وہ tube چھوٹی ہوتی ہے 4 cm اور مسانہ کافی قریب ہوتا ہے تو اگر آپ اس وقت foreign urine پاس نہیں کرتے تو infection ہونے کے chances relatively high ہوتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کو باہر سے اچھے سے پھر جیسے ہمارے religion کا بھی حصہ ہے کہ آپ نے اس چکہ کو ستنجا کر کے ساف کرنا ہے تو آپ اسے ستنجا کر کے پھر اس کو ڈرائے کپڑے سے یا ٹیشو سے یا وائپ سے اس کو clean کر کے اور پھر اس کو آپ ڈرائے رکھئے. So that is all about basic vaginal health. اگر اس کے بعد آپ کو مزید queries ہوں اور مزید concerns ہوں تو آپ اپنے gynecologist کو ضرور consult کیجئے خاص طور سے اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی lump hang کر رہا ہے vagina سے نیچے تو اس صورت میں gynecologist کو آ کر دکھانا ضروری ہے. شکریہ کیا نمائے موسیقی